بسم اللہ الرحمن الرحیم مصلاب لیکن دوستو میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چیوال اینڈ پوٹ دوستو آج ام حدید انفرمیشن کے ساکر بھائی محسوس سے موجود ہے سلام علیکم ساکر بھائی کیا حال ہے کیسے ہیں جگہاں خریت اللہ کا شکر ہے اچھا یہ جیسے عمران بھائی کا مجھے بھولارو عمران بھائی کا یہ کریم آباد پر بھی ہمارے پاس آئے تھے اور اس کے بعد آج انہوں نے وزیٹ کیا ہے ہمارے نیو کراچی چیپٹر پہ میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس نے اخلاق فاؤنڈیشن کے اس وقت دو چیپٹر ہے اور ہیڈ آفیس گلچن ایکبال کے اندر ہے پہلا چیپٹر ہمارا جو سٹارٹ ہوا تھا وہ کریم آباد پر ہے جو کہ لاسٹ ان کی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی دوسرا چیپٹر ہم نے نیو کراچی پہ یہ لوکیشن ہے میں لوکیشن تھوڑا بریف کر دوں اگر آپ شفیق موڑ کی طرف سے آ رہے ہیں تو سیزا سندھی ہوتل آتا ہے سندھی ہوتل میں وہ جگہ ہے جہاں پر بکرا پیڑی بھی ہے مارکٹ لگتی ہے کافی رشوالی جگہ ہے اس سے آگے آپ پھروں ڈیکے موڑ کی طرف اگر آئیں تو لیفٹ ہینڈ سائٹ پر یہ ہماری شاپ آتی ہے اس کی لوکیشن پن لوکیشن انشاءاللہ آپ کو اس پر مل جائے گی اور جیسے آپ نے کریم آباد پہ دیکھا تھا کہ ہم بیس روپے کی چنہ بریانی اور پچاس روپے کی چکن بریانی دے رہے تھے اسی طریقے سے اس لوکیشن پہ بھی سنڈے والے دن صبح بارہ بجے ساڑھے گیارہ سے بارہ کے ترمیان یہاں پہ صرف چنہ بریانی دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پہ یہاں پہ فرمائی کی چپاتی کا سیٹ اپ یہاں پر ہے صبح دس بجے یہ شاپ کھلتی ہے یارہ بجے یہاں پہ سرونگ شروع ہوتی ہے یارہ سے دے کے رات نو ساڑھے نو دس بے تک یہاں پہ مسلسل جو ہے فرمائی چپاتی آٹھ روپے کی دی جاتی ہے میں آئے میں آپ کو تھوڑا چپاتی کا دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہاں پہ تین چولیں ہمارے یہاں پہ اس کے علاوہ سالن بھی دیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ سالن ہے یہ کلیجی کا سالن بنا ہوئے اور تھوڑا سا گھر آپ ادھر ویڈیو کریں تو یہ پورا ہفتہ وار سالن کا فیرس لگی ہوئی ہے پیر کو ڈالچانہ منگڈا لڑنچھولا بدھ آلو پالاک جمرات آلو کیمہ جمعہ مکس سبزی ہفتہ چکن آلو اور توار بیف کلی جی اس کی میں آپ کو کونٹیٹی اگر بتاؤں کونٹیٹی تقریباً اس کی اتنی ہوتی ہے اس میں دو سے چار لوگ آرام سے کھانا کھا رہی تھے آئے میں آپ کو اور دکھاتا ہوں اس میں جو میں آپ کو لوکیشن سمجھا رہا تھا یہ والی جو روڈ آ رہی ہے اس طرف یہ سندھی ہوتل کی طرف سے یہ روڈ آ رہی ہے سامنے سندھی ہوتل کا چوک ہے اور یہ آئیں گے یہاں پرندہ مارکٹ بھی لگی ہوتی ہے سامنے اس طرف اس گلی کے اندر بھی پرندہ مارکٹ ہوتی ہے اور یہ روڈ سیدھا جا رہی ہے یہ سیدھا روڈ ڈی کے موڈ جا رہا ہے ڈی کے موڈ کا سٹاپ ہے اس کے بلکل درمیان میں یہ اس نے اخلاق فاؤنڈیشن کی یہ اس نے اخلاق فاؤنڈیشن کی شاپ ہے جولائی دوہزار اکیس میں ہم نے یہ شاپ سٹارٹ کی تھی شروع میں صرف چناپ بریانی اور چکن بریانی چل رہی تھی اب روزانہ کی بنیاز پر یہاں پر فرمایی جباتی ہوتی ہے آٹھ روپے کی فرمایی جباتی کی گئی ہے جیسے کہ میں پچھلی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ ایسے کم آمدنی والے لوگ یا جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو ہم ایک طریقے سے سبسیڈائز دے رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں ان کی نا دیکھیں میں نے پہلی بتایا تھا کراچی کے اندر بہت سارے ایسے دسترخان لگے ہوئے ہیں جو فری میں لوگوں کھلا رہے ہیں لیکن جیسے پہلے میں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے میں آپ یا بہت سے سفید پوش لوگ ایسے ہیں جو ان دسترخان پر نہیں جاتے ان کے گھر کے معاملات ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں میرے پاس کئی ریکویسٹ آتی ہیں ہمارے واتس اپ نمبر ہے جو میں نے پہلے بھی شیئر کہتا ہے ان میں کئی دہور ریکویسٹ آتی ہیں کہ ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو ان کی بھی ہم ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کی ہیلپ زیادہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو خود اپنی محنت سے جو کما کے کھانا چاہتا ہے جو حق حلال کھانا چاہتا ہے اپنی محنت سے کما کے کھانا چاہتا ہے اس کو ہم ہی سپورٹ کر رہے ہیں اچھا باز لوگ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ لوگ بڑے اتراز کرتے ہیں جی آپ ہماری ویڈیو کیوں بناتے ہیں تو اس میں دیکھیں ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیسوں سے اپنے پیسوں سے چیز خرید رہے ہیں وہ چیز ہماری ہم آٹھ روپے کی بیچے پندہ روپے کی بیچے یا بیس روپے کی بیچے آپ کو پتہ ہے فرماسی چپاتی اس وقت تقریباً بارہ سے پک رہی پندہ روپے کی جو ہے وہ پھرے کراچھی کے اندر علاقے وائد اگر آپ دیکھیں بارہ روپے کی بھی ملتی ہے پیرا روپے کی مل لی ہے اور زیادہ جگہ پندہ روپے کی مل لی ہے یہ اگر میں آپ کو اس پیڑے کا بتاؤں یہ پیڑا ہے اس پیڑے کا وزن تقریباً ستر گرام ہے ستر سے پیچھتر گرام کا پیڑا ہے اور اس پیڑے کی اس سائز کے پیڑے کی روٹی پندہ روپے کی مل رہی ہے لیکن ہم یہ روٹی آٹھ روپے کی دے رہے ہیں اس میں میں ہمارے یہاں پہ جو انچارج ہوتے ہیں آتف آتف ہمارے انچارج ہے آتف یہ ہمارے انچارج ہیں جو کہ یہ پوری شاپ دیکھ رہے ہوتے نیو کراچھی چپٹر کے انچارج ہیں یہ سارے معاملات ان کے پاس ہوتے ہیں تو کوئی بھی وہ حضرات جو ہمیں ڈونیشن دینا چاہے ڈونیشن میں وہ کیش کی صورت میں بھی جائے سکتے ہیں اور آٹے کی ہمیں خزاہ ضرورت ہے ہمیں گھیری کی ضرورت ہے تیل کی ضرورت ہے یہ وہ آئیٹم ہے جن کی ہمیں نیڈ ہے کوئی اگر ہمیں ڈائریک دینا چاہے تو ہمارے نمبر نیچے منشن ہے ہمارا اکاؤنٹ نمبر منشن ہے ایزی پیسہ جیس کیش کا نمبر منشن ہے اور نہیں تو یہ شاپ کی لوکیشن میں نے آپ کو بتایا دی یہ شاپ پہ آتف کو آ کر وہ دے سکتے ہیں باقی نمبر آپ کے آن موجود ہیں تو ایز میں ایک دفعہ اور کلیر کر دوں ڈونیشن دیتے وقت یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس وہ ڈونیشن زکاة یا فطرے کی رقم اس میں نہ ہو کیونکہ ہم یہاں پہ یہ سیل کر رہے ہوتے ہیں اور تو اس میں زکاة کے پیسے شامل ہم نہیں کرتے زکاة اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو ہمارے الگ اس کے مسارف ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں مختلف طریقے شادی میں لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں راشن میں مدد کر رہے ہوتے ہیں ہم روزگار میں مدد کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگین ہمارے پاس کیونکہ فنڈ اس طریقے کا نہیں ہے جس طرح باقی آگیاں کسیل میں ہوتا ہے کہ ہمارا ساتھ دیں ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ہم اس چیز کو بھی ہمارے پاس کئی جگہوں سے اور ریکوست آ رہی ہے گلچنگ کے ایریے سے ہم آپ پر ریکوست آئیے کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں سے آپ ہمیں یہ چپاتی کا سیٹ اپ یہاں کھولیں ادھر ہی آگے نیو کراچی میں آگے اگر میں بات کروں یارو گوٹ ہے وہاں سے ہمیں ریکوست آ رہی ہے لیکن ہمیں بس لیمیٹڈ فنڈ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو آگے نہیں کر پا رہے اور انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے ہمارا مشن ہے کہ ہم اس سسٹم کو پورے کراچی میں پھیلائیں گے اور اس کی جو ہیلپ ہے یہ ہم آپ سے ایک دفعہ پھر اس کی مدد مانگتے ہیں دونیشن مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈونیٹ کریں ہم انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے سپری دونیشن ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات